ایک سال مکمل ہو گیا ہے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عابد صاحب کے لیے ان کے بعد اس طرح پیغام ریکارڈ کروانا پڑے گا مجھے عابد صاحب اس ملک کا سرمایہ تھے فن کی دنیا کا سرمایہ تھے ایک عظیم اداکار ایک عظیم انسان عام طور پر بیویوں کو اپنے شوہروں کی خامیاں خوبیاں سب پتہ ہوتی ہیں آج میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ عابد صاحب میں خوبیاں ہی خوبیاں تھی انتہائی منسکر المزاج پیار کرنے والے محبتیں بانٹنے والے زندگی کو سمارنے والے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے والے لیکن ان کی جو خوبی انہیں سب سے ممتاز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ درد دل رکھنے والے انسان تھے پوری زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ضرورت مند کو اپنی ضرورت پوری کروانے کے لیے عابد صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے انہیں کہیں سے بھی کسی کی کوئی ضرورت پتہ چل جاتی تو وہ پہلے سے موجود رہتے وہاں ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمت بندھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی قرب کا راستہ انسان سے ہو کے گزرتا ہے اللہ کی مخلوق سے ہو کے گزرتا ہے عابد علی صاحب ہمیشہ اس راستے پہ چلیں ہمیشہ خلق خدا کے لیے ان کے دل میں محبت رہی درد رہا اللہ تعالی نے اگر اس دنیا میں اس زندگی میں کسی ایک شخص کو سجدہ کرنے کی اجازت دی ہوتی تو میں عابد علی صاحب کو سجدہ ضرور کرتی آپ سب عابد علی صاحب سے محبت کرتے ہیں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں دعا کریں اللہ تعالی ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں جنت الفردوس کے عالی مرتبے پر فائز کریں اور مجھے سبر عطا کریں آمین سم آمین جزاک اللہ خیر